موسیقی 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 کا جو میچ ہوا اور پشاور ظلمی کے ماں بین یہ میچ کھیلا گیا لاہور میں جو کہ پی ایسل کا جو لاہور لیک تھا اس کے اندر پہلا میچ تھا جو کک پرفارم کیا گیا جس میں ٹاوس پشاور ظلمی نے جیتا اور فیلڈنگ کو سلیک کیا اور اس طرح ملتان سلطان کی پہلی بیٹنگ تھی ون ایٹی ٹو رنز بنائے انہوں نے سیون وکٹوں کے نقصان پر جس میں پشاور ظلمی کو جو ٹارگٹ ملا تھا ون ایٹی ٹری ملا تھا جس میں وہ ون فورٹی بنا سکے اس طریقے سے ملتان سلطان فورٹی ٹو رنز سے اس میچ کو جیت چکے تھے پلیئرز آف دہ میچ شان مسود رہے اور اس طرح جو بیسٹ بیٹرز تھے اس میں شان مسود اور شویب ملک پشاور ظلمی سے شویب ملک تھے اور ملتان سلطان سے شان مسود اسی طرح بیسٹ بولرز میں بلیسنگ تھے ملتان سلطان سے اور اسی طرح وہی ملتان سلطان سے ایک اور بیسٹ بولر رہے وہ بھی خوش دل شجا خوش دل شاہ اور آج کا جو میچ جو کھلا جا رہا ہے وہ دوسرا لاہور لیک کا دوسرا میچ ہے لاہور قلندر اور ملتان سلطان کی درمین کھلا جا رہا ہے جس کا میچ سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی تھوڑی سی سرخی ہے کہ ایک وکٹ گر چکی ہے پہلے ہی اوور میں اور اس ایک وکٹ کے اندر کے وقت ان کے چھے رنز ہیں پہلا اوور مکمل ہو چکا ہے دوسرے اوور کی پہلی بول ہو چکی ہے بڑھتے ہیں کراچی سٹوڈیوز کی طرف اور نمانو تارک کی طرف اس وقت مائکرو فون ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کل کے میچ کے حال سے پہلے آج کا میچ کے آج کا میچ جیسی شروع ہوا پہلی وکٹ گر گئی کیا بولنگے تارک آپ شروع ریپلیس جی بہت ہی بہت ہی آئیڈیال سٹارٹ ہوا ہے دیکھیں جس لیول کی کرکٹ ملتان سلطان کھیل رہے ہیں اس وقت میرا نہیں خیال یہ پی ایس ایل میں کوئی اور ٹیم اس لیول پر اس کے قریب بھی ہے اب باقی کرکٹ کا گیم ہے اچھی بری پرفارمنسز ہوتی ہیں لیکن جو ان کے پلیئرز کا کانفیڈنس نظر آتا ہے انڈویجول جو ایک ایک انڈویجول ایک ایک کریکٹر نظر آتا آپ پچھلا میچ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح کی انہوں نے بالنگ کیے بیٹنگ کیے پر کس طرح کی فیلڈنگ میں انہوں نے کیچز اٹھائیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر آسٹریلیا کے سمی کو کھلا دو کتنی عالی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ لوگ تو میں نے یہ آپ سے پہلے بھی کہتا تھا آپ نے بولا تھا بھائی یہ پی ایسل کے پلیئر ٹیو ٹوٹی کی پلیئرز ہیں کہا ان کو ٹیسٹ میں بھیج آئیڈیل سٹارٹ ہوا ہے آئیڈیل سٹارٹ ہوا ہے اور پہلے ہور میں گیٹ بھی گر گئی عبداللہ شفیق پارٹنشپ ہر ہر ایننگ میں فخر زمان اور عبداللہ شفیق کی پارٹنشپ اچھی لگ رہی تھی گزشتہ میچز میں تو آج اس کو بریک کیا ہے ارلی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ فخر کو بھی تھوڑا سا فخر پر بھی پریشر آئے کیونکہ ایک نیا بیٹسمن آ جائے گا ارلی اور ان کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے پاور پلی میں نہیں کھیلا ہوا می بھی مس انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے کچھ رننگ بیٹوین دی ویکٹ میں یا پھر پلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اتنا اچھا نہ کر پائیں بارال لیکن ٹیم جو ہے وہ بہت سرونگ ہے سامنے اچھی ٹیم ہے لاہور کلندر تو دیکھتے ہیں بہت اچھا میٹ ہوگا جی نمان علی کی جو بال تھی اس کے اوپر لبو آٹ ہوئے عبداللہ شفیق کیا کہیں گے آپ نمان اللہ زبردست بال کیا انوار علی نے اور یہ کافی سالوں سے پی ایس ایل کھیل رہے ہیں اور بڑا وسی تجربہ رکھتے ہیں اور انہیں بال بڑا اچھا کرتے ہیں انوار علی اور ایک اندر آتی بھی بال پر لائک بی فور کیا انہوں نے عبداللہ شفیق کو اور عبداللہ شفیق بھی اس وقت بڑی زبردست فارم میں تھے لیکن یہ اچھا بریک تو دیا ہے ملتان سلطان کے لیے انور علی نے اور اب دیکھتے ہیں یہ کہ اس پہ پریشر کتنا بلڈ اپ کرتی ہے سلطان ملتان لاہور کلندر کے اوپر کیونکہ ظاہری بات ہے ارلی وکیٹ گرتی ہے تو آپ پر پریشر تھوڑا بات بلڈ اپ ہوتا ہے اب اسے انہیں کو بلڈ کرنے کے لیے پکر زمان اور دوسرے جو بیٹس میں نے ان کو بڑے سمل کے کھیلنا پڑے گا اور لمبی پارٹنرشیپ بنانی پڑے گی جب تک پارٹنرشیپ نہیں بنائیں گے سکور لمبا نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی ہے جی تو تارک کل جو میچ کھیلا گیا اس کے حوالے سے تھوڑی دسکشن کر لیتے ہیں جو کہ ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کی درمیان جو میچ کھیلا گیا جس میں آپ یہ دیکھیں بالنگ کے حوالے سے اگر آپ سکور بوٹ کی طرف جائیں اور وہاں کے ان کی بیسٹ بولرز کو دیکھیں تو دونوں بیسٹ بولرز جو دیئے گئے وہ ملتان سلطان کے تھے کیا پشاور ظلمی کی پرفارمنس جو ہے بولنگ کے حوالے سے اتنی خراب تھی کہ ان کا کوئی بھی ایک بولر اتنا اچھا نہیں جل پایا جی ہاں بالکل دیکھئے نا ہم نے کل ہی دیکھ لیا تھا کہ ان کی آپننگ پارٹنرشیپ تقریباً 98-99 رنز گئی ہے تو وکٹس لینے میں تو وہ ارلی آن کیا تقریباً میڈوے جارہ بارہ آور میں باروے تیرے آور میں شاید ان کو پہلا وکٹ ملا ہے پھر اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو میڈل آرڈر ہے اور لوہر میڈل آرڈر ہے وہ ان کی ہائی فارم میں ہے آپ نے دیکھا کہ کل ڈیویڈ کو جو ہے نا وہ پرموٹ کیا ہے اب دی آرڈر مونرو کو جو ہے وہ نیچے کیا گیا اور ڈیویڈ نے آ کر پھر ثابت کیا کہ یہ جو ہے نا کچھ کرنے کے ارادے رکھتے ہیں اور مقاسی دن کے بہت آئی ہے جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کیے کل بہت تیز رنز بنائے انہوں نے اور اس وقت موقع بھی تھا اور بہت اچھی کیپٹنسی میں کہوں گا کہ موقع کو دیکھتے ہوئے بیٹنگ آرڈر کو چینج کیا تو وکٹس لینا تو دور کی بات لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو بیاسی پر رسٹرکٹ کر دیا تھا آہ ظلمیز نے ان کو مقتال سلطان کو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھیگمنٹ ہی کیونکہ ایک سو بیاسی رن کا ٹارگٹ جس طرح کا پچھ چل رہا تھا تو وہ اس قدر مشکل نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رنز چیز ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے جب وہ انہوں نے ریپلائے میں آپ دیکھیں جو وکٹس ملتان سلطال کے بولرز نے لیا تو انہوں نے شروع ہی سے لینا شروع کی ہیں تو وہ بیک پوٹ پر چلے گئے ہیں ظلمیز تو یہی وجہ رہی ہے کہ وہ تو وکٹس لینے میں ناکام رہے ہیں ظلمیز کے بولرز تو ان کا اچھا سکور ٹوٹل ہو گیا اور ملتان سلطال نے اگلی وکٹس لی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے بولرز جو ہیں مزید آ کر جو ہیں وہ ویسے بھی بہت فارم میں ہیں بولرز ہوں دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پشاور ظلمی کے جو پلیئر ہیں ہم نے پہلے بھی پچھلے پورام میں بھی بات کی تھی ایش فیکٹر بڑا سامنے آ رہا ہے اور ان کی پرفارمس بھی نظر نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے سٹرگل کر رہی ہے پشاور ظلمی اب ان کو تھوڑا سا سٹیپ لینا پڑے گا ٹیم کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ ان کی پرفارمس نظر آئے اب جو بھی انڈیوڈیوڈل جو سینر پلیئر ہیں ان کی صرف اپنی پرفارمس نظر آ رہی ہے میچ ویننگ پرفارمس نظر نہیں آ رہی ہے جب تک آپ سینر پلیئر اور آپ اس کو دیکھیں کہ ابھی جتنی بھی بیٹسمنوں نے بیٹنگ کی پشاور ظلمی کے انہوں نے اپنے لیے بیٹنگ کی ہے تیم کے لیے کوئی بھی نہیں کھیلا صاف نظر آ رہا تھا اس میں تھوڑا سا اب پشاور ظلمی کے جو آنرز ہیں اور جو تنگ تینگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے بہتر پرفارمس کرنے کے لیے بہتر ینگ پلیئر کو زیادہ استعمال کریں اچھا یہی پر تھوڑی سی ہٹ کے بات ہم کر لے دیں ناظرین اور اپنے کراچی سٹوڈیوز کے جو ہمارے مہزبان ہیں ان دونوں سے یہی سوال کرتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں پہلے تو ہم تارک سے اس بات کو ڈسکس کریں گے تارک کل بھی ہماری بات چل رہی تھی اور فیصل سے بھی اسی موضوع پر ڈسکشن یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو تین پلیئرز ہیں تھوڑا سن کو ریپلیس بھی کیا ہے جس میں حارس روف ہیں شان مسود نے شان مسود نے عابد علی کو ریپلیس کیا ہے زاہد محمود تو شان مسود کی بھی اچھی پرفارمنس ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کھیل بھی رہے اور فارم میں بھی آپ پی ایسل میں نظر آئیں تو آپ کیا سمجھتے فخر زمان نے کچھ بھی نہیں کیا کیا ایسا تھا ان کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا جارہا ٹیسٹ اس وقت جو ٹیسٹ سکواڈ کی پوری لسٹ نکلی ہے اور وہ جو کوسٹ ہوئی ہے اس میں کیا ان کا کوئی ایسا عمل دخل نظر نہیں آ رہا کہ ان کو پرفارم کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کو سلیکٹ کیا جائے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکل ایک عام طور پر جب عام آدمی جب دیکھتا ہے اس چیز کو سلیکشن کو جیسا کہ ہم کل بھی بہت ڈسکس کر چکے کہ ٹی ٹونٹی کی پرفارمنس پہ ٹیسٹ سکواڈ میں نام نہیں آنا چاہے لیکن این ممکن ہے یہ صرف فارم دیکھی گئی ہے شان مسود کی فارم اچھی ہے بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں تو انہیں موقع دیا گیا ہے وہ پہلے بھی کھیل چکے ہیں ایکسپیرینس جائے تو اسی طرح اگر وہ ایکسپیرینس ہے تو فخر زمان بھی تقریباً انہی جتنا ایکسپیرینس ان کو بھی حاصل ہے اور اور جس طرح فخر زمان اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں فاس بولرز کو کھیلتے ہیں نیا بول کھیلتے ہیں اور تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کنسیڈر کیا جا سکتا تھا میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے غور ہی نہیں کیا سیلیکٹرز نے یا ان کے پاس چوئیس نہیں ہوگی تو میرے خیال میرے نزدیک تو فخر زمان ٹیسٹ کے ٹیسٹ میچز میں بھی ایک اچھے اوپنر ثابت ہو سکتے ہیں اگر انہیں موقع دیا جائے تو باقی دیکھتے ہیں کہ نوان بھئی کی کیا رائے اس بارے میں دیکھیں دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا بیک جائیں اس میں آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم تھی جنہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کا کلچر چینج کیا اٹیکنگ کرکٹ کھیل کے اور آپ جتنے بھی میچز دیکھیں جو آسٹریلیا جیتی ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ آٹیکنگ کرکٹ کھیلیے کوئی کرنس کیے جلی آؤٹ کیے دوبارہ بیٹنگ کیے لمبے رنس کیے پھر دوسری ٹیم کو دارا ہے تو ریزلٹ آنا چروع جو ٹیسٹ میچ کے ریزلٹ سب سے زیادہ لینے آنے شروع کیے وہ پیٹرن کرکٹ کا آسٹریلیا نے چینج کیا ہے اگر ہم بھی ہمارے ہاں تو ہے یہی کہ ٹوینٹی ٹوینٹی والا بھی ٹیسٹ کھیل رہا ہوتا ہے جو ابھی ابھی نظر آ رہا ہے تو آپ لے سکتے تھے فخر کو بھی آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں اور آسٹریلیا دیکھیں جب اٹیکنگ ٹیم سامنے آتی ہے تو آپ نے بھی اس کے اگینسٹ اٹیکنگ کرکٹ ہی کھیلنی ہے تب آپ سکسس ہوتے ہیں اگر آپ اٹیکنگ کرکٹ جی میرے خیال سے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہم آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ جس وقت جو اسکور چل رہا ہے اس وقت ایک وکٹ کے نقصان پر بیس رن بنا چکے ہیں اور اس وقت دو اوور مکمل ہو چکے ہیں تیسری اوور کی تیسری بال چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سیچویشن آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو ڈیٹیل ہے لاہور قندر کے جو تو کلاری میچ کھیل رہے ہیں اس وقت جو بیٹنگ لائن بیٹنگ لائن پر ان کا ہمیں فخر زمان اور تیرہ رن بنائے انہوں نے ساتھ بالوں کے اوپر اور تین چوکے مارے چھکا بھی تک کوئی نہیں مارا لیکن دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے کامران غلام موجود ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ پر جی نومان ایک دفع پھر آ چکے ہیں جی نومان تو اب جیسے آپ نے شان مسود کو ٹی ٹوینٹی کی پرفومنس اور دومیسٹی کی تھوڑی سی پرفومنس آپ نے ٹیسٹ ٹیم میں بنائے تو آپ اسی طرح فخر زمان کو بھی لے سکتے تھے اور ایکسپیرنس پلیر ہے تو بات وہی آتی ہے کہ جب پاکستان اٹیکنگ کرکٹ کھیلے گا اگنسٹ راستیلیا تو جتنے کے چانسز زیادہ ہیں نہیں تو آپ اس سے اگنسٹ ہے کہ فخر زمان کو آپ کیا کہتے ہیں فخر زمان کو لینا چاہیے تھا میں نے آپ کو ایکسپیرن کیا نا بھی کہ جب آپ اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں گے تو فخر زمان اٹیکنگ پلیر ہیں تو یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیم میں آپ کو ریزرڈ آنا شروع ہوئے بالکل ہو سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا ناظرین اچھا جس وقت اس وقت جو سیچویشن چل رہی ہے وہ ایک وکٹ کے نقصان پر اکیس رن بنا چکے ہیں یہ بھی ہم بات کر رہے تھے بولر اس وقت انور علی ہیں جو دوسرا اوور کر رہا رہا ہے اپنے اس لنگ کا اور اس سے پہلے انہوں نے کے بلیسنگ نے کو اوور کر آیا اور انور علی کی ایک وکٹ وہ لے چکے ہیں دیکھیں دیکھیں آگے سیچویشن کیا چلتی ہے اس کے علاوہ آج کی پلیئرز آج کی اس گیم کے جو ایمپائرز ہیں اس کے بارے میں ہم نے پچھلے کل کے پروگرام میں ہم نہیں بتا سکے دے لیکن معذرت آج کے پروگرام میں ہم آج کے میچ کے ایمپائرز کے حوالے سے ڈیٹیل بھی آپ کو دیں گے ایمپائرز جو علیم دار ہیں اس کے علاوہ آہ مشل گوف ہیں اور اس کے آہ ٹی وی ایمپائرز جو ہیں فیصل آفریدی ہیں اور ریزر ایمپائر جو ہیں وہ ناصر حسین ہیں اور اس کے علاوہ میچ ریفری جو ہیں وراشن مہانما آہ مہانما ہے بالکل جی یہ یہ آج کے میچ کی ڈیٹیل ہے اور اس کے علاوہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کون کون سے پلیئرز کھیل رہا ہے ان ٹیمز میں آج کی دونوں ٹیم میں لیکن نمان کی طرف جس طرح بھی بات ہم نے کی فقر زمان کی حوالے سے پوچھتے ہیں تارک سے تارک آپ کیا کہتے ہیں آج کے میچ کیوں ظاہرہ ایک دونوں اچھی ٹیمز اس وقت سامنے ہیں ملتان سلطان آپ کو پتا ہے اس وقت کس سیچوئیشن میں چل رہی ہے اور لاہور قندس بھی کوئی چھوٹی ویک ٹیم نہیں ہے ان کی بھی اچھی پرفارمنس ہے آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو جیتنا چاہیے جیسے کل ملتان سلطان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میں ملتان کو نہیں میں سمجھتا ہوں ملتان سلطان ہارے گا اور پشاور اپنے ایک اٹیکنگ پوزیشن پر آئے گا جس میں اور تارک اور نمان دونوں آپ دونوں نے کہا تھا کہ نہیں پشاور کو جیتنا چاہیے اور ہم کے ساتھ ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے فیصل جو ملتان سلطان کو سپورٹ کیا تھا وہ ملتان جیتی آج ملتان سلطان بھی ہے اور لہور قلندرز بھی ہے لہور کا میدان بھی ہے لہور کی آڈینس بھی ہے لہور کے اندر میچ کھیلا جا رہا ہے تو کیا کہتے ہیں دیکھیں بالکل کل ہم نے سپورٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بہت ضروری تھا جلمیس کو جیت کر جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مستحقم کرنے کے لیے ان کو جیت چاہیے تھی اور دوسری طرف ہمارے تھی اندازہ تھا کہ میں بھی پوسیبل ہے کہ وہ جو بینچ پر بیٹھے ہوئے لڑکے ہیں ہو سکتا ہے انہیں موقع دیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت ٹیم کمبینیشن ڈسٹرب ہو جائے اور دوسری طرف ظلمیز ہوئے وہ بہت زیادہ پاننگ کے ساتھ آئے گی اترے گی اور کھیلے گی لیکن معذرت کے ساتھ وہ سارے اندازیں ہمارے غلط ثابت ہوئے دونوں نے بالکل اپوزیٹ کھیلا ملتان سلطان کہیں سے بھی نہیں چونکے اور انہوں نے نہ ہی کوئی زیادہ چینجنگز کی اور وہ اپنا ان کا کمبینیشن بھی وہی رہا اور پرفارمنس سے پہلے سے بھی بہتر رہی ون ایٹی ٹو رن ڈیفینڈ کیا یہ کوئی طرح بلا ٹارگٹ نہیں تھا لیکن اس کا مارجن دیکھیا جو مارجن ہے وہ ون فورٹی پہ انہوں نے آل آؤٹ کیا ہے ظلمیز کو دوسری طرف ظلمیز نے بہت معیمز کیا ہے ظلمیز سے اس قسم کی توقع میں نے ایٹی ٹو رن ڈیفینڈ کو بلکل نہیں تھی اتنا زیادہ ایکسپیرینس موجود ہیں اتنے سالوں سے یہ ٹیمز کھیل رہی ہیں آپس میں یہ کچھ پلیئرز ان کے ایک ٹیم میں کھیل بھی رہے تو پرفارمنس آنے رہی ہیں جیسا کہ اب وہ جو خطشات ہیں کہ عمر رسیدہ پلیئرز اور ایکسپیرینس ان کا اپنی جگہ لیکن کہ پرفارمنس اگر آئے گی ٹیم کے حق میں ہوگی تو پھر ٹھیک ہے ان کے وہ فٹ ہو یا انفٹ ہو لیکن ٹیم کو پرفارمنس کر کے جتاتے نہیں ہیں تو پھر ان کا ایکسپیرینس اور ان کا یہ سارا کچھ بیکار ہو جاتا ہے تو وہ جو خطاعت ہیں وہ بلکل درست ثابت ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ان کو پوچھنا پڑے گا کچھ نئے لوگوں کے ساتھ کچھ ینگ پلیئرز یا تی ٹوٹی سپیشلسٹ لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے نا ظلمی بقیہ مائندہ میچز میں جو ہے وہ پروگریس کرتی ہے تو شاید یہ ٹورنمن میں باقی رہے گی آپ دیکھیں بہت زیادہ سٹرگل کرے گی جب آپ تاریخ اس میں جب بیک ٹو بیٹ میچ ہار رہے ہوتے ہیں اور ٹیم آپ چینج نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ بھی اچھا نہیں آ رہا ہے اس وقت تو آپ کو اس وقت ینگ پلیئرزوں سے ڈالنے پڑیں گے اور ٹیم کا ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے چینجنگ کرنے سے بڑا فرق بڑتا ہے تو پشاور ظلمی کو چینجنگ ضرور کرنی چاہیے تاکہ ریزلٹ بھی مختلف آئے اچھا کل کے میچ میں ایک یہ چیز دیکھی گئے پشاور کی جو بیٹسمن تھے ان لوگوں نے جو بیٹنگ کی اپنی پرفارمنس کی ہے اس میں بھی اتنا کوئی خاصی ایک ہوتا ہے نا کہ پرفارمنس جو ان کی نظر آ رہی ہو تو نظر نہیں آئے جیسے کہ آپ یہ دیکھیں ہیدر علی وہ نے ایک رن بنایا پانچ بولوں پہ اور وہ بولڈ ہو گئے اسی طرح اگر آپ چاہیں وہاں بریاز کی جو کی پانچ بولیں کھیلی اور وہ پہلی وہ بھی ایک رن بنا کے آؤٹ ہو گئے ان کی بیٹنگ لائن کے اگر آپ کہیں تاریخ جی یہی تو ہے دیکھیں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک سو بیاسی رنز جو تھے وہ بہت زیادہ رن نہیں تھے ہاں فائٹنگ ٹوٹل ضرور تھا ایک اچھی ٹیم کے لیے جو کہ ملتال سلطان اس وقت ٹاپ کرکٹ کھیل رہی ہے ان کے لیے انہوں نے بتایا کہ یہ انف تھے بہت زیادہ تھے کافی تھے لیکن دوسری جانب چیز کرنے کے پوائنٹ او پیو سے کوئی اتنے زیادہ رنس نہیں تھے لیکن انہوں کوئی پارٹنرشپ ہی نہیں لگائی نہ ہی اوپننگ کی کوئی پارٹنرشپ ہوئی نہ ہی میڈل آورز میں کوئی پارٹنرشپ ایسی ہوئی کہ جہاں یہ مستحقم ہو جاتے یہ پہلے عوروں سے ہی ظلمیز جو ہے وہ سٹرگل کرتی ہوئے نظر آئی بیٹنگ میں بالکل آپ نے سہی کہا ان کا بیٹنگ جو پرفارمنس کر رہے تھے ایک کا دکہ پلئیئر وہ بھی اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیدر ایلی ہو گئے یا شویب ملک ہو گئے مطلب وہ فنس بھی نہیں کر پا رہے وہ ایک اچھے فنسر کے طور تو انہوں نے اپنا پورا کریئر گزار آئے تو شویب ملک بھی ان میچز میں ہم دیکھ رہے ہیں دو تین میچز سے وہ جو ہے وہ پوری طرح سے پرفارمنس جو جو ان کی آتی ہے پرفارمنس آخر تک جا کے کھیلتے ہیں اور وہ میچ جتانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے قاصر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیٹنگ جو ہے وہ لیک ڈاؤن کر رہی ہے کل کے میچ میں بالنگ جو تھی وہ نسبتاً بہتر تھی حالانکہ انہوں نے اولی وکٹس نہیں لیتی پھر بھی ایک سو بیار اس کے رسٹرکٹ کیا تھا مجھتا ہوں نمان اسی پہ یہی پر جیسے اس طرح کی بیٹنگ کی بات ہوئی ہم لوگ پشاور کی بالنگ کی طرف اگر جاتے ہیں تو انہوں نے اچھے خاص سے جو میرے پاس وقت سکور پورڈ ہے اس کے اندر یہ کہ ساکم مسود چوالیس رن دیئے انہوں نے چار آوروں میں اس کے علاوہ چونتے سرن جو ہے وہاں پریاز اور سلمان ارشاد نے دیے وہ بھی چار چار آوروں میں ٹھیک کہ انہوں نے وکٹ بھی لی انہوں نے تینوں نے دو دو وکٹس لی ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی بالنگ ابھی بھی اس طرح اتنی اچھی پرفارمنس نہیں کر پائے اگینسٹ ملتان سلطان جی بالکل سٹرگل کر دی ہے ان کی بالنگ اور دیکھیں جب سینئر باولرز ٹیم کو باولنگ اچھی نہیں کرتے اور وکٹ حاصل نہیں کرتے تو ینگ جو پلیئر ہیں اس پہ already پریشر آتا ہے تو جب کرکٹ دیکھیں کرکٹ میں جب سینئر پلیئر ہیں اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ پریشر ٹائم میں ٹیم کو سمالا دینا اور اس پریشر کو ہینڈل کرنا اور جو ینگ پلیئر ہیں ان کو سپورٹ کرنا تو یہاں پہ یہی ہو رہا ہے کہ سینئر پلیئر تھی پرفارمس سامنے نہیں آ رہی ہے باولر سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نئے جو باولر آپ ینگ باولر کلا رہے ہیں وہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں تو ان کو ہمورک کرنا پڑے گا ان کو ساری چیزیں دوبارہ سے ریشیڈول لنی پڑے گی کہ کیا مسٹیکیں کر رہے ہیں ان کو مسٹیک دیکھنی پڑے گی تنگ ٹینک کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح کمبیک کر سکتے ہیں جب تک سینئر پلیئرز پرفارم نہیں کر رہے ہیں دیکھیں ہر ایک سینئر کو ایک ایک میچ جتانا چاہیے ابھی پشاور ظلمی میں ہم نے نظر نہیں آیا وہاں بریاز آؤٹ آف کلر نظر آ رہے ہیں بلکل ان کی کوئی ایسی پرفارمس نہیں ہے جو پاسٹ انہوں نے پرفارمس کیے پی ایس ایل میں وہ نظر آئے تھے انہوں نے اچھی باولنگ کی تھی دیکھیں اس ٹورنمنٹ کے اندر وہ بلکل پرفارمس نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے پشاور ظلمی کی ٹیم اسٹرگل کر رہی ہے جب کپتان پرفارم نہیں کرتا تو ٹیم آلازمی اسٹرگل کر دیا بلکل ایسی ہے ناظرین بتاتے چلیں اس وقت کہ جناہ ظاہر ایک وکیٹ کے نقصان تھے ابھی تک پینتیس رن بنے چار اوور مکمل ہو چکے ہیں پانچ اوور شروع ہونے والا ہے اور جو ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں نمان یہی پر اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کتنی براکنگ کی ہوئی ہے ملتان سلطان نے اپنی باولنگ سے کہ لاہول کندر صرف ابھی تک پانچ اوور ہونے والے ہیں چار اوور مکمل ہو چکا اور پینتیس رن پر رکا ہوا اور کل کے میچ میں آپ دیکھیں کتنی تیزی سے رن بڑھا رہا ہے اور جبکہ ان کی دیکھیں ملتان سلطان دیکھیں اس وقت پورے کانفرنس کے ساتھ کرکٹ کھیل رہی ہے جب آپ میچ جتے ہیں تو آپ کا کانفرنس لیول بہت ہائی ہوا ہوتا ہے جیسے ملتان سلطان کا ہے اور دیکھیں میں پھر ایک بات کروں گا ملتان سلطان نے زبردست کمبینیشن بنایا ہوا ہے اور ان کی ہر ایک چیز بلکل جو انہوں نے جس پلیئر کو رکھا ہوا ہے جس پلیئر کو انہوں نے پی ایس ایل کے اندر پک کیا ہے اس کو بلکل اس جگہ پہ سیٹ کیا اور وہ پلیئر ویسے ہی پرفارم کر رہا ہے جو ڈیمانڈ ہے گیم کی اور ہمارے آج جو دوسری ٹیمیں اس میں پلیئرز سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ وہ فٹ نہیں آ رہے ہیں اس جگہ پہ جاؤں ان کو ہونا چاہیے تو یہ چیزیں جو آنرز ہیں جو ٹیم کو سلیک کر رہے ہیں انہیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی ملتان سلطان کی تنگ ٹینک اور جو ان کا ہومورک کے وہ بہت زبردست تھا جس کا ریزلٹ بھی انہیں آ رہا ہے تو اور دوسری ٹیموں کو بہت کام کرنا پڑے گا پی ایس ایل کو کم بیک کرنے کے لیے پی ایس ایل کے ٹونامنٹ میں بہت ورک کرنا پڑے گا دوسری ٹیموں کو نمان اسی سوال کو اگر کنٹنیو آگے کریں تو آج آپ کس کو سپورٹ کرنے والے اور کیوں کرنے والے ذرا یہ بتائیے مجھے دیکھیں جو کرکٹ اچھی کھیلتا ہے اس لیے کر رہا ہوں میں ملتان سلطان کو سپورٹ کے وہ انبلیویبل کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ کسی بھی ٹیم کو اپنے سامنے آنے ہی نہیں دے رہے اپنی بیٹنگ سے اپنی بالنگ سے اپنی فیلڈنگ سے وہ پورا کمانڈ حاصل اچھا یہاں پہ ان کا تھوڑا سنڈرنیٹ کا ایشو ہے لیکن ناظرین آپ کو بتا دے چلیں آج کے سکور جو اس وقت سکور ہے وہ کچھ یہ چل رہا ہے کہ فورٹی ون رن ہو چکے ایک وکٹ کے نقصان پر اور چار اوور مکمل پانچویں اوور کی تین بالز مکمل ہو چکی ہیں اور یہی سیچویشن جو ہے وہ میرے خیال سے دیکھیں ملتان سلطان کو مجھے لگ رہا ہے کہ جتانے میں بہت کامیاب ثابت ہوگی اور اس وقت جو پلیئر ہیں اور فخر زمان ان کے بیس رن بنا چکے ہیں بارہ بالز کے اوپر اور بارہ بالوں کے اوگیندوں کے اوپر پندرہ رن بنائے ہیں کاملان غلام نے اور اب ہم بڑھتے ہیں آج کی ٹیم جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی ٹیم کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کی ٹیم جو کھیل رہی ہے ان لوگوں کی اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس آپ کو بتائیں گے کہ ٹیم کے پلیئرز کون کون سے ہیں ملتان سلطان اور لاہور قلندرز کے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دے جلتے ہیں کہ ناظرین جو لاہور قلندرز میں جو اس وقت پلیئرز ہیں وہ ہیں فخر زمان جو پی اے جو کے اوپننگ بیٹر پہ ہیں اور اس لئے اب دلہ شفیق ہے ٹاپ آرڈر بیٹر ہے اس کے علاوہ کاملان غلام آل راونڈر محمد عفیز ہے آل راونڈر ہیں فل سالٹ ہے اس کے علاوہ ٹاپ آرڈر بیٹر ہیں اور اس کے علاوہ ہیری بروک ہیں ڈیویڈ وائز ہیں ایوی ایس ہیں اس کے علاوہ راشد خان ہے جو کہ بولر ہیں شاہ آفریدی بولر ہاریس روو بولر اور زمان خان بولر اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ملتان سلطان کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاتے چلیں اور ملتان سلطان کی ڈیٹیل کچھ یہ ہے کہ جو پلیئرز کھیل رہے ہیں شان مسود اپننگ بیٹر ہیں اس کے علاوہ محمد رزوان جو کیپٹن بھی ہیں وہ وکیٹ کیپر بھی اور بیٹر بھی ہیں اس کے علاوہ شویب مقصود میڈل آرڈر بیٹر ہیں اور اس کے علاوہ رسو ہیں ٹاپ آرڈر بیٹر ہیں ٹیم ڈیویڈ آل راؤنڈر خوش دل شاہ ہیں میڈل آرڈر بیٹر انور علی بولر ابباس آفریدی بولر عمران طاہر ہیں بلیسنگ ہیں اس کے علاوہ شاہ نواز دہانی ہیں یہ آج کے ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے جو پلئیرز تھے ان کی یہ ڈیٹیل تھی جو آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائی اس کے ساتھ ساتھ نمان اور تاریخ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر جی نمان اور تاریخ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی آپ کچھ کہہ رہے تھے جی نمان بھئی میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ملتان سلطان بہت زبردست کرکٹ کھیل رہی ہے اور میں بہت انجوائے کر رہا ہوں ان کی کرکٹ کو تو دوسری ٹیمیں جو ان کو دیکھنا پڑے گا لاہور کلندر بھی اچھا کھیل رہی ہے لیکن وہ اس میچ میں کیسا ہنڈل کرتی ہے ملتان سلطان کو ملکل جی لیکن ملتان سلطان ٹھیک ہے ملتان سلطان کو ہنڈل کرنے کی جہاں بات کی نمان نے تو ظاہر ہے جو اس وقت اسکور بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہی ملتان ان کو لاہور کلندرز کو کیونکہ اس وقت ایک وکٹ کی نقصان پہ تیتالیس رن ہو چکے ہیں اور پانچ سلطان اور مکمل ہونے کو ہے اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس وقت جو سیچوئیشن رن ریٹ کی بھی چل رہی ہے رن ریٹ کی سیچوئیشن کچھ آپ کو بتا چلے کہ نو اشاریہ سفر سفر ان کا کرن ریٹ ہے ناظرین بلیسنگ نے اچھی دو اوور مکمل ہوئے ان کے اور انیس رن دیئے انہوں نے اس کے لئے شاہ نواز دھانی نے جو ہے ایک اوور کرا اس میں چودہ رن دیئے یہ سیچوئیشن ہے اس وقت میچ کی اور ناظرین آپ آپ بتائیے کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے آپ اپنا میسیج میں ہمیں لکھ کے بھیجئے اور میسیج آپ ہمیں کریے بلکل جی اس وقت جو ایس ٹین ڈیجیٹل کا پیج ہے فیس بک پیج ہے اس کے علاوہ یوٹیوب چینل کے اوپر آپ جائیے اور یوٹیوب پر لکھ کے آپ ایس ٹین ڈیجیٹل آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آپ کو یقیناً جب چینل ملے گا اس میں آپ جا کے میسیج کر سکتے ہیں میسیج میں جا کے ٹائپ کیجئے اپنا نام لکھیں نام لکھیں بات بات بھیج سکتے ہیں ہمیں تاکہ ہمیں ہم تک یہاں پہ جیسی سکرین پہ آئے گا ہم یقیناً شامل کریں گے کچھ ہے میسیجز یہاں پہ جو شامل کرتے ہیں عمیر بن عامر کہتے ہیں کہ اسلام علیکم ترسپیکٹ پرسنالیٹی تاریخ خارون بھائی این نمان اللہ بھائی این آر جزیب بھائی چلیں واریکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کے میچ دیکھنے کا نمان اور تاریخ اگر آپ لوگ جیسی آ جاتے ہیں تو کچھ بولیں گے تو یقیناً مجھے سمجھ میں آ جائے گا میں آپ کو لائب کر دوں گا اس کے نام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں بلکل جی ہم سب خیریت سے ہیں بلکل کل جیسا امید تھی کہ بہت زبردست مقابلہ ہوا دونوں ٹیم کا یہ بیچ لیکن پشاور ظلمی نے مایوس کیا اپنی پرفارمنس سے بھئی دیکھیں یہ میچ ہے میچ میں تو ہار جیت کسی نہ کسی کے مقدر میں ہوتی ہے کہ ہارتا ہے تو کوئی جیتتا ہے کوئی جیتتا ہے تو ہارتا ہے اسی طرح پی ایسل دو ہزار بائیس میں دو سے تین ٹیمز کے علاوہ باقی ٹیم اتنا اچھا کرکٹ کھیلتی نظر نہیں آ رہی صحیح ہے جناب لیکن کوئی بات نہیں پی ایسل میچ ہے نیکس ٹائم پھر ہوگا پی ایسل ٹوی ٹوی ٹو میں لگتا ہے کہ صرف ملتان سلطان ہی پی ایسل کے نیکس نے آئی ہے ماشادہ زبادہ ٹیم کمبینیشن بنا ہوا ہے اور بہت اچھی کپیسٹی بھی نظر آ رہی ہے کمپیٹنس کیپٹنسی بھی نظر آ رہی ہے کیپٹنشپ جو ہے نظر آ رہی ہے ملتان سلطان اسی بات پر جب ملتان سلطان کی بات ہوئی ہے تو پھر کیوں نہ ہم آج آپ کو پوائنٹ بورٹس کی طرف لے کے چلتے ہیں اور وہ جو پوائنٹ ہے میچ کا اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ ملتان سلطان نے چھے میچز کھیلے چھے میچز چھے کے چھے انہوں نے ون کیے اس طرح بارہ پوائنٹس ہیں ان کے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی امیر نے کہا کہ جنا ایسے لگ رہا ہے صرف ملتان سلطان پوائنٹس کی طرف اگر آتے ہیں کوئٹر گلیڈیٹرز کی ٹیم نے پانچ میچز کھیلے جس میں سے دو جیتے اور تین ہارے ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح ان کے پوائنٹس چار ہو گئے پشاور ظلمی کی بات اگر کرتے ہیں پشاور ظلمی نے چھے میچز کھیلے ہیں دو میچز انہوں نے جیتے ہیں اور چار میچز وہ ہارے ہیں اس طرح بلکل جی اس طرح ان کے پوائنٹس چار ہو گئے ہیں کراچی کنگز کی جہاں بات کریں تو کراچی کنگز نے پانچ میچز کھیلے ہیں اب دیکھیں چھٹا میچ لاہور لیک کی طرف کس طرح کا کھیل جاتا ہے لیکن پانچ میچز جو کھیل ہیں پانچوں کے پانچوں ہارے اس طرح ان کے پوائنٹس ابھی زیرو ہیں لاہور لیک میں ان کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے یہ تو آنے والے میچز آپ کو بتائیں گے کل جو میچ ہے میچ کی ڈیٹیل آپ کو بتا جاتے چلیں کہ میچ جو کل ہے وہ اسلام آباد یونائیٹی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کی درمیان ہے وہ بھی لاہور میں کھیل جائے گا تیرہ کو دو میچز ہیں تیرہ فروری کو جس میں پشاور زلمی ہے اور کراچی کنگ یہ دو پہر میں کھیلیں گے لاہور کلندرز اور کوئٹا یہ شام میں ان کا میچ ہوگا سات بجے اس طرح چودہ فروری کو اسلام آباد یونائیٹی اور کراچی کنگز کا میچ ہے اس طرح پندرہ فروری کو پشاور زلمی اور کوئٹا گلیڈیٹرز کا میچ ہے سولہ کو ملتان سلطان اور کراچی کنگز کم ہے ان کی ماں بین میچ کلے جائے گا یہ سولہ تک کی شیڈیول ہم آپ کو بتا رہے ہیں باقی شیڈیول بھی ہمارے پاس ہے لیکن آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے اچھا ہے تھوڑے وقت لینا چاہیے لاہور کلندر اور ملتان سلطان کا جو آن میچ ہو رہا ہے فورٹی تھری رنس ایک وکیٹ کی نقصان پر اور اس طرح پانچ مہور مکمل ہونے کو ہے اور لیکن سی آج ریزلٹ کیا نکلتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا تارک کی اور نمان کی گفتگو سنی کی انہوں نے کہا کہ ملتان سلطان کی پرفارمنس اچھی جا رہی ہے ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے چلی جی یہ تھا آج کا میچ آپ کے ساتھ جو ہم لوگوں نے شیئر کیا آج کی جو ڈسکشن تھی اور یقین مزا آئے ہوگا آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا اور اب یہ ہے کہ مجھے دیجئے اجازت ملبنی سٹوڈیوز سے اسٹین ڈیجیٹر کے اور اسی طرح نمان اور تارک خارون کو دیجئے اجازت کراچی سٹوڈیوز سے انشاءاللہ کل ایک تفہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ میچ کے پریز اور پوز ڈسکشن کے ساتھ واپس لوٹ کرائیں گے اور اسی طرح آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگ ہمیں ضرور میسج کرتے رہیے ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھی اس طرح بہت سارے پروگرامز ہیں جو آپ لوگ کے لئے ہم لوگ لے کر آئیں گے لیکن اس وقت نمان اور تارک واپس آ چکے ہیں تو جانے سے پہلے یقین ہم ان کی طرف دوبارہ بڑھیں گے جہاں سے بات منقطع ہوئی تھی وہی سے بات شروع کریں گے تارک اور نمان آپ دونوں تنہا چھوڑ گا گول بول کے دیکھیں مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت زبردست آپ نے سنبھالا ایشوہ کو کچھ سے تھوڑا سا نیٹورک فنی خرابی کی وجہ سے تھوڑا سا لیکن یہ بات ہے یہ بات ہے کہ جی تارک آواز آری جی 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 پوائنٹ سیبل ہم نے دیکھا ہے تو وہاں ملتان سلطان کے علاوہ نیچے جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ تقریباً کراچی کو ہٹا کر باقی سب تقریباً قریب قریب ہم پڑھنا ہے تو باقی ٹیمز کے لئے ٹورنمنٹ ابھی بھی اوپن ہے دیکھیں بارہ پوائنٹس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ٹیم ہے وہ ٹاپ ہے جو اگر وہ چھے پوائنٹس کے ساتھ ہیں یعنی آدھو آدھ مارجن ہے 50% کا مارجن ہے جو ملتان سلطان لے گیا ہے سب سے تو باقی جو ٹیمز ہیں چھے چھے چار چار اب دیکھیں پھر نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نمان اور تارک یقیناً وہاں پہ تھوڑا سا کراچی سٹوڈیوز میں نیٹ ورک کا ایشو ہے کچھ فنی خرابی ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ تو لائف پروگرامز لائف پروگرامز ہیں یہ نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان زفر عباس کو دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں گے خوش رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا صرف زفر عباس کو اجازت نہ دیجئے بلکہ تارک حرون اور نمان اللہ کو بھی اجازت دیجئے کل آپ لوگوں سے ہم تینوں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر گفتوگو کریں گے اور بہت اچھی دسکشن رہے گی بہت مزہ آتا ہے آپ لوگ ایک میسج آتے ہیں آپ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں پیغامات دیجتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے جب بھی ہاتھ ٹائیے دعاوں میں ضروری یاد رکھیے گا اللہ حافظ فی امان اللہ میری طرف سے بھی تارک اور نمان اللہ کی طرف سے بھی خدا حافظ